موسیقی اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدلیلہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں تو ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے اور یہ دیکھیں تھوڑے تھوڑے سے بادل آئے ہوئے ہیں بڑا اچھا لگتا ہے جب بھی موسم بدلنے والا ہونا وہ فیلنگ بڑے مزے کی ہوتی ہے ویسے بہت لمبی گرمیاں گزارنے کے بعد اب دل کرتا ہے کہ اچھا سا موسم ہو جائے انشاءاللہ امید ہے ایک دو دن میں بارش آئے گی خیر ابھی میں بلال کو سکول چھوڑنے جا رہی ہوں اور چھوٹا جن ہمارے ساتھ ہی جا رہا ہے آج موسنا صبح صبح ہی اٹھ کی ہے اور اس نے زید کی ہوئی تھی کہ میں نے ساتھ ہی جانا ہے اور یہ دادی اموہ نے شرٹ اور پہنی ہوئی یہ پینٹ اور پہنی ہوئی ہے خیر بلال کو سکول چھوڑ کے آنے کے بعد پھر میں نے ناشتہ بنا کے دیا ہسپنڈ کو آج نہ کوئی بھی رات کا بچہ واسالن وگرہ کچھ نہیں بہت دن کے بعد ہم نے پھنڈے پراتھے کھائے تھے خیر بعد میں میں نے فلاغ ایڈٹ کیا اس میں آپ کو پتہ ہے کافی ٹائم لگ جاتا ہے پھر میں گئی تھی بلال کو سکول لینے کے لئے اور وہاں سے میں گئی تھی اتہہم یہاں سے میں نے گروسری کرنی تھی اچھا بلال میرے ساتھ نہیں ہے وہ گاڑی میں سو رہا ہے کیونکہ اس کو بہت نیند آ رہی تھی وہ گاڑی میں بیٹھتی نا لیٹ گیا تھا اور سو گیا پھر میں نے اس کو بس بتا دیا تھا کہ آپ نے گاڑی لوگ رکھنی ہے کوئی بھی آئے اپنے اوپن نہیں کرنی جب میں جاؤں گی نا کروں گی تو پھر ہی وہ اپن کرے گا اچھا یہاں سے گروسری بگرہ میں نے کر لی یہاں دیکھیں موسنا آپ کو بائی بائی کر رہی ہے اچھا ابھی ہم چلتے ہیں گھر پہ اور جا کے پھر یہ سارا جو بھی بکھیرہ ہے یہ سمیٹنا بھی پڑے گا آپ کو پتہ ہے جس دن بھی گروسری کرلو اچھا خاصا بکھیرہ اور کام بڑھ جاتا ہے کافی چیزیں پھر سمیٹنی پڑتی ہیں اور آج کل تو ماشاء اللہ بلال کی اتنی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ پورا ایک سیکشن میں نے اس کا ہی رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اس کی میں نے سیٹنگ کی ہوئی ہے کہ جو بھی بلال کی چیزیں ہیں نا لنچ بوکس کے لیے وہ ایک ہی جگہ پہ پڑی ہوں لنچ بوکس بھی ساتھ ہی رکھ دیتی ہوں میں اچھا جب میں واپس ہی آئی ہوں چیزیں مگر سمیٹنی ہیں تو ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ ممہ نے آج نگٹس لے کے دی ہیں تو کہہ رہے تھے کہ بس ابھی ہمیں بنا دو پلیز ممہ ہمیں ابھی بنا دو پھر میں نے ان کو تھوڑے سے نگٹس بھی بنا کے دیا ساتھ اورنج تھا وہ بھی دے دیا اور ایک ایک ان کو میں نے جوس کا ڈپا دی دیا میں نے کہا چلو دوپہر کے ٹائم میں آپ اسی چرہ کھا پی لو ابھی کپڑے دھونے والے بھی پڑے ہیں ساتھ ساتھ مشین لگی ہوئی ہے کپڑے دھول رہے ہیں اور یہ موزنا ٹیبل کی اوپر چڑھ کے دیکھ رہی تھی اچھا دلیم اور شامی کھباب کے لیے جو میں میٹ لیتی ہوں نا وہ تھوڑے بڑے سائز میں پیسیز بنواتی ہوں اس سے بڑے اچھے ریشے بن جاتے ہیں ابھی یہ دیکھیں میں نے میٹ نکال کے رکھا ہوا تھا دالے میں نے ساری کرائنٹ کر لی اور یہ میٹ میں پورے ریشے ریشے کر کے ڈالوں گی بڑا اچھا مزے کا فلیور آتا ہے اور بڑی اچھی حلیم بنتی ہے اچھا ابھی میں نے اس کے ساتھ بنایا تھے وائٹ رائز کیونکہ میرا دل نہیں کر رہا تھا روٹی بنانے کا کیونکہ آٹا گوننا روٹی بکانا بہت لمبا چوڑا ہو جاتا ہے کام اسی لیے میں سوچ گئی تھی چاول بناو اور شان شڑاؤ آپ کو پتہ ہے جب میں گھر واپس آئیوں نا آ کے ایک دفعہ پوری ڈیپ کلیننگ کیا ہے گھر کی اس کے بغیر تو مجھے سکون ہی نہیں آتا دو دن کے لیے بھی کہیں چلی جاؤں واپس آ کے اپنے گھر کو پورا ٹائم دینا ہوتا ہے پھر ہی مجھے سکون ہوتا ہے تسلی ہوتی ہے کہ ہاں اب میرا گھر بلکل صاف ہے پھر ہی کام کرنے کا مزا آتا ہے اور اس کے بعد پھر میں نے کپڑے بھی بہت زیادہ تھے واش کرنے والے وہ بھی واش کی ہیں مشین لگائی ہوئی تھی آپ کو پتہ ہے میری ویڈنگ اینیورسری تھی لیکن سارا دن اتنے کام تھے کہ میرا بس برا حال ہو گیا رات کو ہمارے گھر پہ کچھ گیسٹ آ رہے تھے تو اس لیے میں نے پھر پیزا بنایا تھا ساتھ میں نے نگٹس اور چکن بائٹ لے کی آئی ہوئی تھی وہ میں نے فرائی کر لیے اور ساتھ میں نے کولڈرنگ سرپ کر دی تھی اچھا آپ کو پہنے بتاتی ہوں کون آ رہا ہے کیوں آ رہا ہے وہ جو ٹوڈیز بائٹ والے فرینڈ ہیں نا ہمارے وہ آ رہے تھے اور وہ پاکستان سے جب آئے ہیں نا تو میرے بہت سارے پیارے پیارے سے کپڑے تھے اور میری امی نے کچھ چیزیں بھیجی تھی وہ سب وہی لے کے آئے ہیں تو وہ ہمارے گھر پہ دینے کے لیے آ رہے تھے تو ان کے لیے پھر میں نے یہ پیزا اور نگٹس اور چکن بائٹ سگرہ یہ سب چیزیں بنائی تھی ہم نے کہا تھا کہ کھانا ہم ساتھ کھائیں گے لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں میں بہت لیٹ ہو جاؤں گا تو اس لیے نا پھر ہم رات کے ٹائم آئیں گے اور پھر وہ رات کے ٹائم جب آئے ہیں تو پھر میں نے یہ ساری چیزیں بنائی تھی اچھا آج ماشاءاللہ میری شادی کو پورے نو سال ہو گئے تھے الحمدلیلہ بہت پیارا دور گزرا ہے اور آپ کو سچی بات بتاؤنا ایسا لگتا ہے زندگی شروعی اب ہوئی ہے جو مرضی ہے نا اتنی پیاری زندگی ہوتی ہے شادی کے بعد یہ تو مجھے اب پتا چلا ہے اس سے پہلے تمہیں کہتی تھی پتہ نہیں شادی کر کے کیا حال ہوتا ہوگا کتنی ٹینشنیں فیس کرنی پڑتی ہوں گی لیکن الحمدلیلہ وہ سارا پیڈیوڈ گزر چکا ہے اب ہماری زندگی اتنی خوبصورت ہے نا کہ لگتا ہے نہیں ہے کہ ہمیں نو سال ہو گئی ایک دوسری کے ساتھ رہتے ہوئے ایسے لگتا ہے بس کل کی بات ہے ہم کل ہی تو جیسے ملے ہوں اور اتنی پیاری لگتی ہے زندگی اتنی خوشی ہوتی ہے یہاں پہ ان کے ساتھ رہ کے میں اور زیادہ سیٹسفائیڈ ہوں اور زیادہ خوش ہوں اچھا جب میں پاکستان ہوتی تھی اور یہ سعودیہ رہتے تھے نا اس ٹائم ہمیں بہت مشکل لگتا تھا میں سوچتی تھی کہ پتہ نہیں شادی کے بعد ساری زندگی ایسی گزر جائے گی لیکن الحمدلیلہ جب سے میں پاس آگئی ہوں ہم بہت خوش رہتے ہیں بہت سکون ہیں ویسے جو اکیلے کے لئے زندگی گزرتی ہیں نا وہ واقعی بڑی مشکل اور بڑی ٹینشنوں والی ہوتی ہے جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں اور باقی سب سے تھوڑا سا ایک ڈسٹنس رکھ کے رہتے ہیں نا پھر آپ بہت سکون میں اپنا ٹائم گزار سکتے ہیں تو یہی دعا ہے کہ اللہ کرے جیسے ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بہت سکون سے زندگی گزار رہے ہیں نا جس کی بھی شادی ہوا اللہ جی وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسی ہمیشہ خوش رہ کے اپنی زندگی گزاریں کبھی بھی وہ ایک دوسرے سے دور نہ ہو اچھا یہ کیک بھی ہمارے لئے وہی لے کے آئے تھے جو ان کے فرینڈ ہیں اور جب ہم کٹنے لگے ہیں تو موسنا اتنا پیارا مو بنا کے دیکھ رہی تھی پھر ہم نے کہا چلو آپ نے کٹ لیا یا ہم نے کوئی بات نہیں ہے کوئی ڈیفرنس نہیں ہے تو پھر موسنا نے کیک وگرہ کٹا اور یہ میرے بہت پیارے پیارے سے ڈریسز آئے ہوئے ہیں پاکستان سے یہ سب میرے ہزمین نے مجھے گفٹ کیے ہیں میری اینورسری پہ ان کو میں نے موبائل لے کے دیا تھا جو میں نے شاید آپ کو پہلے دکھا دیا ہے اگر نہ دکھایا ہوا تو پھر میں آپ کو دوبارہ سے کلپ شیئر کر دوں گی ایس ٹوانٹی ٹو الٹرا میں نے ان کو لے کے دیا تھا اور یہ انہوں نے مجھے سارے ڈریسز میری پسند کے لے کے دیئے ہیں کچھ بیٹ شیٹس اور کچھ اور شیزیں بھی آئی ہیں پاکستان سے وہ انشاءاللہ میں نیکسٹ لاغ میں دکھاؤں گی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کومٹس میں ضرور بتائیے گا نیکسٹ انہوں نے مجھے میرے فیورٹ ریسٹورنٹ سے یہ کھانا کھلا تھا ہم لوگ وہاں جا کے نہیں کھا کے آئے تھے کیونکہ وہاں جا کے بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی کوئی سٹنگ ایریا کے ایرنجمنٹس نہیں ہے وہاں فیملی کے لئے تو اسی لئے انہوں نے یہ پارسل گھر پر مقبال لیا تھا اور مجھے یہ سب سے زیادہ پسند ہے یہ ترکیش کباب ہمارے ایریا میں ملتے ہیں لیکن ہم بہت کم کھاتے ہیں کیونکہ آج کل ہم نے انٹر میڈٹ فاسٹنگ سٹارٹ کی ہوئی ہے تو اس وجہ سے ہم لوگ بہت کم اور بہت لائٹ سا کھانا کھاتے ہیں اور پورے دن میں ہم صرف دو میل لیتے ہیں دوپہر کا کھانا ہم لوگوں نے بلکل سکپ کیا ہوا ہے اس کی ڈیٹیل میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بعد میں کبھی شیئر کروں گی اچھا ابھی اپنا خیال رکھئے گا مجھے اجازت دے انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے اللہ حافظ بھی امان اللہ